شورٹ ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک پر فلموں، ویب سریز، ڈراموں اور مقبول ٹی وی شوز کی معلومات اور تفصیلات سے متعلق نیا فیچر پیش کر دیا گیا کمپنی کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ٹک ٹاک سپوٹلائٹ نامی فیچر سارفین کو ان کی پسندیدہ فلموں، ڈراموں اور ٹی وی شوز سے متعلق معلومات فرہم کرے گا سپوٹلائٹ فیچر فیٹ کی طرح کام کرے گا جہاں پر سارفین کی جانب سے کسی بھی فلم، ڈرامے یا ٹی وی شوز سے متعلق شیر کردہ ویڈیو کو مسکورہ ڈرامے یا فلم کے اصل پیچ اور کمپنی سے منسلک کر کے اس متعلق مزید معلومات فرہم کی جائیں گی یعنی اگر کوئی سارف کسی ہولی ویڈ فلم سے متعلق ویڈیو شیر کرے گا تو کمپنی مسکورہ ویڈیو کو ہیشٹیکس کی بنیاد پر سپوٹلائٹ میں شامل کر کے مسکورہ ویڈیو میں مزید لنکس بھی شامل کرے گی اور سارف کو یہ آپشن فرہم کرے گی کہ وہ چاہے تو مسکورہ فلم کو دیکھنے کے لیے اپنے قریبی سینما کا آن لائن ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں اس طرح ٹکٹوک مسکورہ فیچر کے تحت سارفین کو یہ بھی معلومات فرہم کرے گا کہ وہ فلا مقبول ٹی وی شو یا فلم کو کہاں آن لائن دیکھ سکتے ہیں ٹکٹوک سپوٹلائٹ فیچر کو فوری طور پر تمام ممالک اور سارفین تک نہیں پھیلائے گیا تاہم ترتیب ور مسکورہ فیچر تک سب کو رسائی دی جائے گی ٹکٹوک سپوٹلائٹ کو امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، برازیل اور بھارت سمیت دیگر ممالک میں بہت پذیرائی ملنے کی توقع کی جا رہی ہے تاہم مسکورہ فیچر پاکستانی سارفین کی خاص دلچسپی کی سبب نہیں بن سکے گا پاکستان میں ہولی وڈ اور دیگر غیر ملکی فلموں کے حقوق کے مسائل کی وجہ سے اکثر یہ فلمیں قانونی طور پر دستیاب نہیں ہوتی اس کے علاوہ پاکستانی سینما گھروں اور آن لین سٹریمنگ پلیٹ فارمز پر ان فلموں کی دستیابی محدود ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارفین کو یہ فلمیں دیکھنے کے لیے قانونی ذرائع کا فقدان ہوتا ہے پاکستان میں نیٹفلکس، ایمازون پرائیم اور دیگر بینل قومی سٹریمنگ پلیٹ فارمز کی سبسکرپشن کم ہے زیادہ در سارفین یوٹیوب یا دیگر غیر قانونی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اگر ٹک ٹک سپورٹ لائٹ ایسے فلیٹ فارمز کی طرف سے فلمیں یا ٹی وی شوز کی معلومات فراہم کرے گا تو یہ فیچر پاکستانی سارفین کے لیے کم اثر ہو سکتا ہے